اسلام علیکم امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں تو آدمی آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گی چکن کا قربہ بنانے کی ریسی بھی جو بہت اچھے طریقے سے بناوں گی اور کھانے میں بہت اچھا ہوگا جس کے لیے میں نے یہ ون کے جی چکن لے لیا ہے اس کو خوبچے سے ساف کر کے دھولیا ہے اور میں نے اس میں چھنے میں اس کو پانے ٹپکنے کے لیے رکھ دیا ہے اور میں نے یہ چار پیادیں لی ہیں اس کو میں نے بارک باری ساکاٹ لیا ہے اس کو میں فیرائے کروں گی اور کچھ میں نے یہ کھڑے گرم مسالے لیا ہے جس میں یہ دو تیس پات کے پتے ہیں چھ ساتھ ہری علائچی ہے لاؤگے ہیں کالی میٹچے ہیں جیرہ ہے جائفل جوواتری ہے یہ بڑی علائچی ہے سب سے پہلے میں پیاس کو فیرائے کروں گی پیاس فیرائے کرنے کے بعد میں جو بھی مسالے ڈالوں گی وہ وہ میں آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گی بڑی علائچی ہے میں نے گیس کی فیرائی کو آن کر دیا ہے اور میں نے اس میں ڈال دیا ہے آئیل اب یہ ہمارا آئیل خوب Energie سے پڑ گیا ہے میں نے بڑی علائچی ہے میں نے بڑی علیہ کرنے کے لیے پیاس کو میں نے ہائی فیرائی کرنے کے لیے میں نے ساری پیاس ڈال دیا ہے میں نے اس میں فیرائے کرنے کے بعد میں اس کو نکال دوں گی اچھا یہ جو قورما ہوگا بلکل یہ جو الگ طریقی سے ہوگا اس کا ٹیسز جو ہوگا ایک دم تاروالا کورما ہوگا نہ کچھ زیادہ بھاری مسالے ڈالا ہے بس دہی اور ریسے ندرک اور سارے جو سادے سودے مسالے ہوتے ہیں سمپل والے بلکل وہی مسالے ڈال کے مجھے بنانا ہے بنانے میں بہت ایزی ہوگا کھانے میں بہت ٹیسٹ ہوگا میں اس پیاس کے ساتھ میں چار ہری لائچیاں ڈال دوں گی اور کھڑے گرہ مسالے جری اس کے ساتھ میں بھی لائچیاں اور اس کے ساتھ میں بھی لائچیاں ہمیں لائک کریں گا اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں گا آپ کو میرے ریسی پی کیسے لگی اب میں نے یہ ساری پیاس فیرائے کر کے نکال لی ہے اور یہ لائچیاں بھی اس میں دیکھئے کتنی اچھی لائچیاں ہوگئے ہیں بہت اچھا تا ہے آپ جب بھی کورما بنائیں یا مٹر کورما بنائیں پیاس کے ساتھ میں پیاس کے بعد میں اس میں کچھ کھڑے گھڑے کھڑے کھڑے مسالے ڈالوں گی یہ تیسپات کے پتے ہیں کھڑے مسالے ڈالیں ایک منٹ تک اس کو ہم تھوڑے سارا پھون لیں گے پھرائی کر لیں گے اس کے بعد میں لائچیاں اس کے بعد میں اسے نظرہ کا پیس ڈالوں گی اس کورما میں تیسپات کے پتے کا اور انساری لائچیوں کا کھڑے گھرم سالوں کا فیلیور بہت اچھا ہاتا ہے سب سے پہلے ہمیں یہی مسالے ڈالنا ہے پیاس فیرائی جو آئل بچا تھا اس میں میں ڈال دی ہیں یہاں پہ فارچن کو آئل لیا ہے آپ جو چاہیں لے سکتے ہیں سرسو بھی دیل میں بنتا ہے لیکن سرسو کی دیل میں بنتا ہے لیکن سرسو کی دیل میں بنتا ہے لیکن بن سکتا ہے اب یہ ہمارے کھڑے مسالے خوب اچھے سے فیرائی ہو گئے ہیں بہت اچھے خوشبو آ رہی ہے دو ٹی بیلی سپون دو ٹی بیلی سپون دو ٹی بیلی سپون میں نے بھر بھر کے لیسے نزدہ کا پیس لیا ہے اب سب سے پہلے ہمیں اس کے لیسے نزدہ کا پیس خوب بھونڈا ہے کم سے کم دو منٹ تک جب تک اس کا ہمیں اس کی خوشبو ہے بلکل کچھا ہے جو لیسے نزدہ کا پیس کا جو کچھا پر ہے وہ ختم ہو جائے تب ہمارے خورمے میں مزہ آئے گا اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ جب بھی آپ چکن خورمہ بنایاں تو سب سے پہلے مسالے ڈال کے کھڑے گرل سالی تیدئی ہے تیس پاک کا پتہ الائچی ہے جو بھی چیزیں ہیں جو بھی آپ پسند ہو دالنے کے بعد میں دو منٹ تک لیسے نزدہ کا پیسٹ کو بھونڈ اور مسالے ڈالنے سے پہلے تو کیا ہوگا کہ ہماری ادھا کچھا پر ہے وہ ختم ہو جائے گا اور ہمارا چکن خورمہ بہت اچھے طریقے سے بن کے تیار ہوگا سامنے دیکھا ہے کہ جب کھاؤ تو اس میں ریسے نزدہ کی کچھی کچھی آتی ہے لیکن اس کے بھونڈے کے بعد میں آپ بنا کر دیکھئے گا بلکل بھی الگ ہی اس کا ٹیسٹ ہوگا الگ طریقے کا بلکل بھی نہیں آئے گی کچھی ریسے نزدہ کی بہت اچھا لگے گا بہت پسند آئے گا بچوں کو بڑھو گو آپ کو بھی بہت پسند آئے گا اب ہی ہمارا لیسے نزدہ دک دو منٹ ہو گیا مجھے بھونتے ہوئے خوب اچھی سی اس میں خوشبو آ رہی ہے جس تب اس کا فیلے والے تیسپار کے پتوں کا اور کھوڑے گرہ مسالے کا ہمارے لیسے نزدہ دک میں خوب بز گیا ہے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اور اس کا کلر بھی اس کا بلکل چینج ہو گیا ہے دیکھئے کہ بلکل ایک در پنک سا ہو گیا ہے لیسے نزدہ دک بھوننے کے بعد میں ہمیں اس میں ڈال دوں گی چکن جو میں نہیں دھویا تھا دیکھئے کتی ساف سا بوٹیاں ایک دم کتی اچھی لگ رہی ہے پیادی پیادی ہمیں اس میں اس کو اٹھو اب میں اس کو خوب اچھے سے دو منٹ تک بھونوں گی جب تک ہماری چکن کا کلر چینج نہ ہو جائے آف وائٹ ہو جائے گا اس کو اتنا بھوننا ہے اس کا کلر جو ہے آف وائٹ ہو جائے اس کے بعد میں ہمیں اور بسارے اس میں ڈالنا ہے دو منٹ ہو گئے ہیں اس کو بھونتے بھونتے سارا ہمارا چکن کا کلر چینج ہو گیا ہے دیکھئے کہ آپ اسے ایک دم آف وائٹ ہو گیا ہے اس میں اور مسائلے ڈالوں گی دہی ڈالوں گی اس میں آدھا ٹی سپون حلدی ڈالوں گی ٹی سپون لال میں سے پودر ڈالوں گی دھنیا پودر ڈالوں گی تی چمچ دھنیا پودر میں نے ڈال دیا ہے اب نمک ڈالوں گی ٹیسٹ کے اوکار ایڈنگ بات میں کمتی بڑھتی ہوگا اور ڈال لیا جائے گا اب دو ٹی سپون دہی ڈالنا ہے اس بات کا آپ دھیان رکھیں گا کہ دہی جو ہے تادہ ہونا چاہیے کھٹا رہی ہونا چاہیے اب دہی ڈالنے کے بعد میں خوب اچھے سے چار پانچ منٹ تک بھوننے کے بعد میں اس میں پانی پڑھے گا دہی کو ہمیں اس میں بھوننا ہے اس میں چمچ مال مال کے دو منٹ تک اس میں دہی کے جو لمس ہیں گے اس کا پھٹاپن ختم ہو جائے ایک دمی کریم کی طرح ہو جائے دہی بھی قید ختم ہو جائے کھٹاپن چین کے لیے سوچے دیں سوچے دیں کھٹاپنے کے لیے دیں جو چین کے لیے دیں گے ایک دن 5 بڑھوڑ تکھر کے پھٹاپنے کے لیے تم پھٹاپنے کی لیے دیں گے چمچ مارکتے پھٹاپنے دیکھیں کہ اس کی پہچان یہ ہے کہ جو دیکھ پیس ہوتا ہے دیکھیں کہ جو پیس ہوتا ہے کہ اس کی پہچان ہے اور دوسرا لیکپیس ہماری اس طریقے سے گل گیا ہے اس کی بھی ہڈیاں دیکھ رہے ہیں اندر کی اور گوشٹ الگ سے ایسا دیکھ رہا ہے یہ بلکل اس کی پہچان ہے اب میں اس میں ڈال دوں گا یہ پیس جو میں نے اس کا ارائچی کا پیاس کا بنایا ہے سکے پیس میں ڈال دیا ہے اس میں پیس اڈال دیا ہے اس میں پھر لگا ہو رہا ہے پیاس کے پیسٹ کو اسٹیکن کورمے کے ساتھ میں اس کا فریویں خوب اچھے سے آجائے بس ایک تھوڑا سا پانی ڈال کے جتنے بھی ہمیں گریبی رکھنا ہے پتلا کرنا ہے پانی ڈال کے اسے کھول دینا ہے بلکل دیکھیں شادیاں والا لگ رہا ہے بلکل شادیاں والا جیسے خوشبو بھی بلکل وہی ہے اور دیکھنے میں بھی دیکھیں بلکل شادیاں والا ہے جیسے شادیاں بنتا ہے بلکل وہی خوشبو آ رہی ہے وہیسی بلکل کورما ہے بہت اچھا ہوتا ہے یہ ایک بار آپ ضرور ٹرائے کریے گا دیکھیں گا ایک دم تاردار کورما ہمارا شادیاں والا خوشبو دار پورا گھر مہک رہا ہے خوشبو سے اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اور اس کو ایک کھول دینا ہے زیادہ پانی نہیں ڈالنا ہے جو کورما ہوتا ہے زیادہ پتل اچھا نہیں لگتا ہے اس کا شوربہ اب میں اس کو مکس کر دوں گی ڈال کے میں نے مکس کر دیا ہے میں ڈالوں گی تھوڑا گرم مسالہ پورڈر بیسی میں نے کھڑا گرم مسالہ بھی ڈالا تھا لیکن اس کا جوئے فیلیور الگ سے آتا ہے ڈالنے کے بعد میں میں اس کو تھوڑا سہرہ مکس کر دوں گی اب میں ایک منٹ کے لیے اس کو کور کر دوں گی تاکہ ہماری گرم مسالے کا اور ہم نے پیاس کا لائچی کا جو پیس ڈالا ہے وہ سارا فیلیور اس کا ہمارے کورمے میں آ جائے ایک منٹ ہو گیا ہے ہمارا کورما تیار ہے میں اس کو بھی شاہد کروں گی ہمارے شاہدیاں والا چکن کورما تیار ہے ایک دم خوشبودار بہت اچھا بنائیے گا آپ تاردار ہے بلکل ایک دم ضرور بنائیے گا ضرور ٹرائے کریے گا اور نان سے چپاتی سے جس سے چاہے آپ اس کو سرو کر سکتے ہیں دم دیکھیں گے کتنا گلابا بلکل کتنا خوشبودار